بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جسے آج بھی اپنے سکول کا پہلا دنی یاد ہے میں نے کیا یونی فارم پہنا تھا میرے ہاتھ میں جو ٹیفن تھا وہ کیا تھا اور میں کون سا بسکٹ لے کے اپنے سکول گیا تھا اور مجھے چھوڑنے کون گیا تھا میں اپنے آپ کو ان چند خوش نصیبوں میں سے سمجھتا ہوں اچلی انزائٹی اور ڈیپریشن کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ خوش نصیب ہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سوچنے کی حص کسی کسی کو ادا کرتا ہے ورنہ اکثر لوگ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں سوچنے کا کام تو بہت کم لوگ کرتے ہیں میں جب سات سال کا تھا تو میری بہن کا انتقال ہو گیا جب میں ساڑھے سات سال کا ہوا میرے والد کا انتقال ہو گیا مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو نیچے ان کی میت پڑی ہوئی تھی اور میں چھت پہ چڑھ کے مرود کھا رہا تھا میں اس دن بہت خوش تھا میرے کزنز وغیرہ آئے ہوئے تھے سارے ہم ہلا گلا کر رہے تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اچھلی چھوٹے بچے کو نا ان چیزوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آئیڈیا کرتی ہیں اپنے احساس دلاتی ہیں کہ بیٹے یہ ہو گیا ہے اور بڑا دردناک تھا یہ اس کے کچھ دیر بعد میرے مامو کے ایک بیٹے کا انتقال پھر اس کے کچھ دیر بعد میرے نانا ابو کا انتقال پھر ایک سے دو سال کے وقفے کے بعد پھر میری مامانی کا انتقال اور پھر میرے مامو کا انتقال یہ لوگ وہ تھے جن کے میں بڑا کلوز تھا اور یہ میرے بڑے کلوز تھے پھر اس کے بعد آٹھ مہی دو ہزار ساتھ کو میرے جوان بھائی کا انتقال میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے اندر سے جیسے کب کبی کی ایک قیفیت داری ہو جاتی ہے جوان بھائی کا اس دنیا سے جانا بھائی کے لیے جتنا دردہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو ماں کے لیے ہو سکتا ہے اچھلی میں اور میرا بھائی لیٹے ہوئے تھے میرے فسٹیئر کے ایکزام ہونے والے تھے تو وہ میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا یہ وہ لیٹا ہے اور ادھر میں لیٹا ہوں میرا موں اس طرف ہے مجھے وہ بڑا تنگ کر رہا تھا اس کا اور میرا مزاق کافی زیادہ تھا میں اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا ایج میں بھی مجھ سے بڑا تھا تو وہ اس طرف لیٹا ہے اور میں اس طرف لیٹا ہوں میں اسے کہہ رہا ہوں یار مجھے سونے دے اور وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر میں آج سو گا پھر میں کبھی نہیں اٹھوں گا تو جب میں سو میں نے تقریباً ہارلی پندرہ منٹ کی نین لی ہوگی میرے دل میں ایسے آواز آئی ہے وہ امران مر گیا تو جو ایک ایک اس موت کی جو آواز ہوتی ہے وہ بڑی حیبتناک ہوتی ہے وہ شاید الفاظ میں کوئی انسان بتا نہیں سکتا میں نے جب کروٹ بدلی میں نے دیکھا میرے بھائی کا ایک سمائلنگ فیز تھا اور میں نے جب اسے ہلایا تو وہ نہیں جاگا وہ دن میری دیتھ انزائیٹی کا بہت زیادہ دیتھ فیر کا بہت بڑی وجہ تھی جس کے بعد میری دیتھ انزائیٹی اتنی انٹیگرڈ ہو گئی اور وہی انسیڈنس میری لائف کا چینجنگ انسیڈنس تھا میرا سب بدلنے کا دن وہی دن تھا میں کئی دن اس روم میں نہیں سو سکا اتنی وحشت آتی تھی کسی کی موت کا سنتا تھا میں لگتا تھا میں مرنے والا ہوں میرے ہاتھ پاؤں کپ کپ آنا شروع ہو جاتے تھے میرے گھر والے ڈر جاتے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا میری امی کی کیفیت تو ایک الگ ہی تھی میری اپنی جو کیفیت تھی وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں تقریبا جب میرے بھائی کا چالیسوہ ہو گیا اور میں اتنے دن تک میں اس بیڈ روم میں نہیں سویا میں باہر چار پائی پہ سہن میں چار پائی کر کے وہی سوتا تھا اکیلا میں ڈرتا تھا روم میں جانے کے اس طرح ہمارا گھر صرف دو روم پہ مشتمل تھا ایک جو روم تھا وہ ڈرائنگ روم تھا اور دوسرا یہ روم تھا تو میں باہر سین میں سوتا تھا ڈرتا تھا کہ یار میں بھی مر جاؤں گا میں بھی مر جاؤں گا ابھی موت کا فرشتہ آئے گا مجھے اٹھا کی لے جائے گا اس طرح مجھے میری ماں نے ایک بات سمجھائی میں بہت زیادہ پریشان تھا روتا رہتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے مرنا سابنے ہے تجھے یہ ڈر جہنم کی آگ سے لگنا چاہیے سوچ کہ تو کیا غلط کر رہا ہے اور کیا صحیح کر رہا ہے اگر آج تجھے تیری موت کا فرشتہ لینے آجائے تو تیرے پاس کیا ہے لٹلی دن ای ریلائز کہ یار میں تو سب غلط ہی کرتا آ رہا ہوں بلی میں ڈرتا وہی انتہان سے ہے جس کی تیاری نہ ہو میں نائند کلاس میں تھا میری اتنی اچھی تیاری تھی میں روز دعا کرتا تھا اللہ پیپر جلدی ہو جائے اللہ پیپر جلدی ہو جائے میں نیکس کلاس میں پر موٹ ہوں میں گریجویشن میں تھا میری تیاری نہیں تھی حالات نہیں تھی کہ میں تیاری کر سکتا میں روز دعا کرتا تھا اللہ پوسٹ گون ہو جائے پیپر آگے ہو جائے پیپر آگے ہو جائے میں ڈرتا تھا پر یہ موت کی حقیقت وہ ہے کہ دن بھی مقرر ہے تاریخ بھی مقرر ہے اللہ نے سب لکھ کے رکھا ہے اس سے نہ تو ایک منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ ہی پیچھے ہو سکتا ہے ڈرنا موت سے نہیں ڈرنا اپنے عمال سے چاہیے آپ ایک بار اپنے آپ سے کہیں مرجوں کا تو کیا ہو جائے گا مرنا تو سب نہیں ہے believe me جب آپ اپنے آپ سے کہنا شروع ہو جائیں گے آپ جتنا اس ڈر سے بھاگیں گے یہ ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا ایک بار اسے فیز کریں ہاں بھئی مرنا تو سب نہیں میں مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا میرے اباؤ اجتاں مر گئے ہم سائے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گے میں چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا میں اس کی کیر ہی نہیں کرتا اچل میں فیر آف دیت کی بہت بڑی وجہ آپ کے نیرو ٹیمس میٹرز کا ایم بیلنس بھی ہوتا ہے جس میں سیرٹونن جو ہے اس میں میجر کردار ادا کرتا ہے نیند پہ کام کریں اپنے کھانے پینے پہ کام کریں پروپر وک اور ایکسرسائز پہ کام کریں بلیب می آپ کے جو کیمیکلز ہیں وہ ایم بیلنس سے بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ پرابلم بھی آپ کو کم سے کم ہوگی اگل میڈیسن کی طرف نہ جائیں میڈیسن isn't solution میڈیسن just treatment اور ٹریٹمنٹ پھر ساری زندگی چلتا ہے ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں سلوشن کی طرف جائیں تیلیور تھوٹس مرجوں میں تو کیا ہو جائے گا بلیب می آپ ایک بار اپنے آپ سے کہہ دیں گے مرجوں میں تو کیا ہو جائے گا بڑے ہلکے ہو جائے گے یہ جو آپ نے اپنے سر پہ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا ہے اتر کے سائیڈ پہ آ جائے گا اور ون لائن اپنی ڈائیری میں یا کہیں لکھ کے لگا لیں میں موت سے نہیں ڈرتا میں ڈرتا ہوں تو اپنے عمال سے اور مجھے اپنے عمال ٹھیک کرنے ہیں میرا عمال پہ ایک تیار ہے موت پہ ایک تیار نہیں یہ ایک لائن آپ بار بار اپنے آپ کو یاد کرا دیں دیکھیں پھر کیا میجیک ہوتا ہے آپ کے ساتھ بلیب می آپ بھی فیئر آف دیت سے نکل کے باہر آ جائیں گے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ